اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل کا ایڈسنز اکاؤنٹ چینج کریں گے ٹھیک ہے تو کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں دن آپ نے اپنے کسی بھی چینل کا جو ایڈسنز اکاؤنٹ ہے وہ چینج کرنا ہے ورنہ آپ کو آگے جا کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جس بھی چینل کا ایڈسنز اکاؤنٹ چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کم سے کم اس کو مانٹائز ہوئے ہوئے بتیس دن گزر چکے ہوں تھرٹی ٹو ڈیز اس کو کم سے کم گزر چکے ہوں اس سے پہلے آپ ایڈسنز اکاؤنٹ چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایک بر اس کا ایڈسنز اکاؤنٹ چینج کر لیتے ہیں اور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار مجھے دوبارہ چینج کرنا ہے اب میں نے واپس دوبارہ چینج کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب دوسری بار آپ چینج کرنے لگتے ہیں تو کبھی کبھار یہ آپ کو دوبارہ سے بتیس دن دیتا ہے اور کبھی کبھار یہ آپ کو دوبارہ سے نوے دن بھی دے سکتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر آپ دوبارہ اپنا ایڈسنز اکاؤنٹ چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس لیے اپنا ایڈسنز اکاؤنٹ چینج کرتے وقت یہ چیزیں آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے چلیں اب میرا ایک یہ اکاؤنٹ ہے جنابے والا یہ ایک چینل ہے یہ مونٹائز ہوا ہے فریش ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل ہیں چھے ڈالرز ابھی اس کے بنے ہوئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں اس کا میں ایڈسنز اکاؤنٹ چینج کر دوں اس کے ساتھ میں کوئی پن ویریفائیڈ ایڈسنز لگا دوں تاکہ اس کی پیمنٹ بس مجھے ملنا سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ پہلے تو پن ویریفیکیشن کرنے پڑے گی آئیڈنٹی ویریفیکیشن کرنے پڑے گی اور باقی سارے لانجے کرنے پڑیں گے تو میرے پاس ایک پن ویریفائیڈ ایڈسنز پڑا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں یار کہ میں اس کے ساتھ وہ اٹیچ کر دوں ٹھیک ہے تو کیسے اٹیچ کریں گے چلیں آئیں ذرا سیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ سائٹ پہ آپ لوگوں کو بار نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ ارن کا سیکشن جہاں مونٹیزیشن والا سیکشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے یہ رائیڈ سائٹ کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کا یوٹیوب پارٹنر پروگرام کا آپشن دکھاتا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب پارٹنر پروگرام ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایڈسنز اکاؤنٹ رکھا رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کا پبلیشر آئی ڈی ہوتی ہے ایڈسنز کی ایک ہر ایڈسنز کی ایک سپیسیفک پرائمری کی ہوتی ہے یا ایک منفرد جو آئی ڈی ہوتی ہے اس کو پبلیشر آئی ڈی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ یہ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے چینج چینج کے اوپر ہم کرتے ہیں جی کلک جیسے کلک کریں گے تو یہ ہم سے پہلے ہمارا پاسفرڈ مانگے گا کہ بھائی اس چینل کا مالک ہی کر رہا ہے چینج کے کوئی اور کر رہا ہے تو یہاں میں اس کا پاسفرڈ دوں گا اور نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ کوڈ آئے گا اور مطلب کہ ٹو سٹپ ویریفیکیشن لے گا میرے سے تو میں نے اپنا کوڈ انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ you will be redirected to adsense to complete this step ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ کو redirect کیا جائے گا adsense کی طرف کہ آپ اپنا جو یہ ہے complete کرنے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس نے آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ you will need to wait 32 days before making any other changes ٹھیک ہے تو 32 دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ نے دوبارہ سے adsense change کرنا ہوا تو ٹھیک ہے تو continue پہ کلک کریں گے تو اب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب وہ gmail select کرو جس gmail کے اوپر تمہارا adsense بنا ہوا ہے اور تم اس کے ساتھ connect کرنا چاہ رہے ہو اوکے تو جناب والا میں وہ اپنا gmail account select کر رہا ہوں تو جیسے ہی میں select کروں گا جی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ یہ ساری اس adsense کی new adsense جو میں نے attach کرنا ہے اس کی details آگئی میرے پاس اور سب سے نیچے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو accept association اس کے اوپر میں نے کلک کیا جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ automatically مجھے redirect کر دے گا یہ دیکھیں میرے پاس مجھے verified adsense پڑا تھا اس میں 101$ پیچھے earning بھی ہوئی پڑی تھی تو یہ automatic مجھے redirect کرے گا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا جی تو یہ خود بخود مجھے لے گیا publisher ID ابھی change ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارا publisher ID change ہو گیا اور اب ہمارا جو یہ channel ہے یہ ایک new adsense کے ساتھ associate ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جو ہماری payment آئے گی تو وہ new adsense کے ساتھ آئے گی جو ہم نے new adsense اس کے ساتھ attach کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ process ہے جس کے through ہم اپنے youtube channel کا adsense change کرتے ہیں تو hope so آپ کا problem solve ہو گیا ہوگا تو ویڈیو کو like کرنا مت پھولئے گا چینل کو subscribe کر کے bell notification لازمی on کیجئے گا ملتے ہیں next video میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندہ بات